بہت سے جگہوں پر ہم نے یہ سنا بھی ہے پڑھا بھی ہے کہ امراض قلب میں مبتلا افراد کو ایک ٹوٹکا سننے کو یا بتایا جاتا ہے انہیں یا انہیں پڑھنے کو ملتا ہے اور وہ میرے خلال سے ہم سب جانتے ہیں شریف کہ وہ یہ ٹوٹکا ہوتا ہے کہ اگر آپ دل اور بلڈ پیشر کے مرض میں مبتلا ہے تو اجوہ کھجور انتہائی فائدہ مند ہے اس کی گھٹلیوں میں شفا ہے صرف امراض قلب ہی نہیں بلکہ یہ زیابتیں اس کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے کہ یہ کہا جاتا ہے اجوہ کھجور بما گھٹلی اس کا پیسٹ کھائیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور اس سے مطالب کچھ تحقیق بھی ہوئی ہے اور تحقیق میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں جو پروپرٹیز انٹی انفلمیٹری انٹی آکسیڈنٹس ہیں کہ یہ فائدہ مند ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اجوہ کھجور بما گھٹلی اس کا پیسٹ اس کے علاوہ کچھ اور پروڈکٹس بھی آتی ہیں جس میں برینڈ نیم نہیں لیتا لیکن کہا جاتا ہے اس میں کارڈیمم ہو جنجر ہو گارلک ہو ہنی ہو وینیگر ہو یعنی ایپل سائیڈر ہو لیمن ہو اور سینیمن ہو تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم اس سے متعلق بات کریں کیونکہ ایک طرف ہم نے جب ریپورٹ آپ کو دکھائی ہے کہ پشاور میں دل کے مریضوں کا علاج مفت ہو رہا ہے اور پاکستان میں اور جگہوں پر بھی ہو رہا ہے اسپیشلی اگر ہم کراچی کی بات کریں ہسپیٹلز کم ہیں مریض زیادہ ہیں اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے کوئی بھی شخص اگر جائے ٹیسٹ کروائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آرٹری اتنی بلوک ہے اس میں سٹنٹ ڈلنا ہے یہ مسئلہ وہ مسئلہ دیو ٹو آر لائف سٹائل دیو ٹو آر ایٹنگ ہیبٹس یہ مسائل بہت زیادہ ہیں تو کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور کیا واقعی اجوہ خجور بما گھٹلی اور جس طرح میں نے دوسرا بتایا تھا کہ جنجر لیمن ہنی اس طرح کے جو سرکوں کا استعمال ہے ہمیں دکانوں پر مل جاتے ہیں تو پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اچھا اگر ان کے پیسٹ ہمیں مل رہے ہیں دکانوں پر برینڈڈ دکانوں پر تو کتنی فائدہ مند یہ کتنا فائدہ مند یہ پیسٹ ہمارے لیے خجوریں ہمارے لیے ہو سکتے ہیں ان سے پھر بات کرنے کے لیے کرڈیولوجسٹ ڈاکٹر فواد احمد صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب مجھے کی بتائیں کہ بہت باتیں ہوتی ہیں جگہ جگہ پڑھنے کو بھی ملتا ہے اس خجور کے حوالے سے کہ اچھا آپ اس کا پیسٹ بنا کے کھائیں تو اگر آپ دل کی کسی بھی آرزمیں مبتلا ہیں تو آپ کو شفاہ ہوگی آپ سے حتیاب ہو جائیں گے دیکھیں ٹوٹکوں کی ایک اپنی مقامی مقام یا اپنا جگہ ہوتا ہے آثنٹک علاج جو ہے نا وہ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے جب تک وہ تحقیق سے پروپرلی اور تحقیق کیا ہوتی ہے آپ کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں مریض اور غیر مریض پر اور الٹیمیٹ ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ واقعی اس نے کوئی فائدیات دیا یا نہیں دیا تو ایسی کوئی آثنٹک تحقیق موجود نہیں ہے پھر دیکھیں دل کا مرض یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک لائن میں بیان کر دیا مرض کے مختلف مدارج سٹیجز یعنی ایون ایسا دل کا درد جو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے اس میں بھی پیشنٹ کی کنڈیشن کے مطابق اس کی ایسی جی چینجز کے مطابق علاج ڈیفرنٹ طریقوں کے ہوتے ہیں بیکن صحیح تو ایسا کوئی علاج پہلے ہی نلیف آئے ہو جاتا ہے جب آپ کوئی ایسا علاج بتا رہے ہیں کہ یہ ایک روس دہ بورڈ سب کے لیے ہے تو آٹومیٹیکلی آپ خود دیکھیں ایک بخار ہو تو بخار میں مختلف اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہیں پھر اس وجہ کی مطابق تحقیق کی جاتی ہے کہ آپ کا بخار کس نوعیت کا ہے وائرل بیکٹیریل یا جو بھی اور اس سے پھر علاج بناتا ہے اس طرح سے آپ کبھی کوئی ایسی علاج کہہ سکتے ہیں کہ یہ علاج ہے جو تمام بخاروں کو ٹھیک کر دے گا سر چلی ہم اسے یوں کر لیتے ہیں آپ نے ذرا فوکس کر دیا ٹریٹمنٹ پر چلی میں آجاتا ہوں ٹریٹمنٹ سے پریونشن پر جرنل آف پاکستان میڈیکل اسوسییشن 2017 میں ایک یہاں پر تحقیق شائع ہوئی تھی اور اس میں اجوا سے مطالق لکھا گیا تھا انٹی آکسیڈنٹ ہے انٹی انفلمیٹری ہے اور اس سے پریونشن ہو سکتی ہے اس سے بہتری آ سکتی ہے ناٹ تر ٹریٹمنٹ بٹ اپریونشن یہ ہو سکتی ہے یہ جو ورڈ آ گیا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کے کونسٹیچوئنٹس کو بتا دیا اس کے یہ کونسٹیچوئنٹس ہیں جو شاید بینیفٹ دے سکتے ہیں وہ بینیفٹ جب تک آپ مریضوں پر دکھائیں گے نہیں تو وہ آثنٹسٹی نہیں آئی ایک پاسچولیٹ بنے گا ٹھیک ہے لیکن مجھے سر یہ بتائیں کہ بہت سے پیشنٹس ظاہرہ آپ دیکھتے ہوں گے آج کل بڑا کامن ہو گیا ہے کوئی بھی دل کے درد سے آئے یا اثر وائز بھی کبھی اسی جی کرائے تو معلوم ہوتا کہ اچھا کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے آج انسٹر میں یہ چیزیں زیادہ دیکھنے میں آرہی ہیں یا کوئی بلوکیج ہے کسی بھی آرٹری میں تو آپ لوگ وید میڈیسن اور وید ٹریٹمنٹ ساتھ ضرور کچھ کہتے ہیں اچھا کھانے پینے میں آپ کو یہ احتیاط کرنے آپ کو یہ کھانا ہے اور آپ کو یہ نہیں کھانا آپ کو کولیسٹرول کو کیسے کم کرنا ہے بیڈ کولیسٹرول سے کیسے آپ نے بچنا ہے تو سر اس کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے کھانے پینے کے آئیٹم میں اجوا ہے is one thing ابھی تک وہی میں کیونکہ سائنس چلتی ہے تجربات پہ مشاہدات پہ تو جب تک آپ کے پاس کوئی اوثنیت ہے جتنی چیزیں جیسے لیسن کی بات آتی ہے درگ کی بات آتی ہے تمام کے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں لیکن ایک اس طرح اس ٹائپ کا کوئی نہیں ہے جیسے آپ نے ایک جنرل بات کی نہ بینیفٹ دے سکتی ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے کیونکہ نقصان کوئی نہیں ہے تو آپ دے سکتے ہیں لیکن گھوتا کیا ہے لوگ اپنی کنونشنل میڈیکیشن چھوڑ کر اور ان چیزوں پہ لگ جاتی ہے یہ میں یہاں سے بھی کہتا ہوں کہ پلیز اگر کسی نے آپ کو ٹوٹکا بتایا ہے کسی جاننے والے نے بھی آپ سے کہا کہ میں نے یہ کیا تھا اور مجھے اس سے فائدہ ہوا تھا وہ اب ضرور کریں ہم رکھتے نہیں ہیں تو دوائے ہوں کو اپنے میڈیکیشن کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے کیونکہ میڈیکیشن بہت ضروری ہے اچھا ڈاک صاحب عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ شکایت ہوتی ہے کہ دل کی دھڑکن فوراں سے تیز ہو گئی ہے یا پھر کوئی بھی ہمارے آس پاس ہے ہمیں کس طرح سلم ہوگا کہ یہ شخص خدا نہ خاص اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا کچھ بھی ایسا دو تین باتیں ہیں ہارٹ اٹیک یعنی اس میں مدارج ہوتے ہیں ہارٹ اٹیک والی بات ہے دھڑکن تیز ہونا یہ الگ مانگ گئی یعنی دل میں اتنے مرض کے بہت سے اقسام نکلتے جا رہے ہیں بہت مرض ہے جو اٹیک والی بات ہم کریں تو وہ ہے سینے پہ درد دباؤ کی کیفی اچھا کہتے ہیں بازو میں بھی آپ کے درد جی جی سٹارٹ یہ سینے سے ہوگا اور ایک اس نویت کی تکلیف جو اس نے اپنے اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی ایک دباؤ گھٹن پسینے آنا ایسا لگے گا کہ آپ کے سینے پہ کوئی بیٹھ گیا ہے آپ مزید کچھ کر نہیں پا رہے اور ایک گھٹن کا احساس کسی نے گردن دبانی شروع کر دی اور پھر یہ بازووں میں جائے گا اس کے ساتھ پسینے آئیں گے اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی یہ وہ تکلیف ہوگی جو آپ نے کبھی زندگی میں کبھی بچپن سے لے کے اب تک کچھ نہ کچھ اس کی فیل یہ وہ ہوتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کبھی کبھی یہ شدت میں کم ہوتا ہے تو لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے یہ یہ ہے چلو بیٹھو صبح دیکھو اور اس میں ٹائم اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ایک گھنٹہ فالتو گزار دیا اس مرض کے ساتھ تو آپ کی پیچیدگیوں کی پرسنٹیج وہ بڑھتی جاری ہے تو یہ سمجھیں کہ سینے کے درمیان میں آپ کو کوئی درد دباؤ گھٹن کا احساس شروع ہو رہا ہے چاہے وہ کچھ لمحوں کے لیے ہوا ہے اس کا مطلب کوئی گڑھ بڑھ ہے اور یہ بڑھ ہے تو پھر فوری اسپتال جانے کی ضرورت ہے ایسی جی اس میں بتائے گی کہ یہ واقعی دل والی چیز ہے یا نہیں ہے اور کبھی ایک بار ایسی جی میں واضح نہیں آ رہا ہوتا تو انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن ڈاکٹر آپ کی علامتوں سے سمجھ جاتا ہے تو آپ کو روک لیتا ہے کہ نہیں بھئی ابھی ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے جب تک مزید کچھ ٹریس نہ کر لیں ایسی جی ریپیٹس نہ کر لیں تو یہ بڑا امپورٹن ہے ٹھیک سر ٹوینٹی ٹوینٹی میں جب ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج کوویڈ نائنٹین رہا تو کیا ایسے کوئی کیسز آپ نے دیکھے ہارٹ پیشنٹس کے جن کے جب ہسٹری لی گئی تو معلوم ہوا کہ کوویڈ اندرونی چینجز ایسی لا رہا ہے جو آپ کی انیشل جو بیس لائن میں مرض ہے دباو ہے اور ایک کوویڈ کی وجہ سے وہ ظاہر ہو گیا اس کو ہم یوں بھی سمجھیں اگریویٹر بن گیا اگریویٹر بن گیا ہم اس کو یوں بھی سمجھیں کہ اگر یہ تو آپ نے کہا نا کہ چیک کیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی کوویڈ پوزیٹیف تھا لیکن کیا ایسا بھی ہو رہا ہے کہ اچھا فیبرری میں مارچ میں اپریل میں مائے میں جون میں جولائے میں ہوا ہو کوویڈ اور اس نے آپ کے آرگنز کو تھوڑا ویک کر دیا ہو آپ کی ایمینٹی کو تھوڑا سا سپریس کر دیا اور ابھی آ کے دو تین مہینے بعد آپ کو وہ ہارٹ اٹیک یا اور کوئی مرض ہو اور مسئلہ ہی جسم میں درد ٹانگوں میں درد کمزوری اس طرح سے فیل ہو رہا ہوں اس میں ہو لیکن چونکہ اس کی تحقیق نہیں ہوتی کیونکہ کوویڈ کی پوزٹیوٹی ایکٹیو انفیکشن میں امومن وہ پی سی آر والی کرتے ہیں لوگ امومن انٹی باڈیز کرتے نہیں ہیں تو شاید ایسے مریض بھی آئے ہو لیکن ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے جس کا ایکٹیو انفیکشن کیونکہ ہم امومن جس مریض میں سسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا پی سی آر والا ٹیسٹ کرتے ہیں جس سے ایکٹیو انفیکشن پتہ چلتا ہے ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر فواد فاروق صاحب بہت شکریہ یقیناً جو ہمیں سن رہے ہیں ان کے لئے انتہائی فائدہ مند ہے ٹھیک ہے ٹوٹ کے ضرور استعمال کریں لیکن اپنی امریکشن کو جاری رکھیں یہ بھی زیادہ ضروری ہے